جس ریپورٹ کا تھا انتظار وہ آگئی چینی سکینڈل میں ملوث افراد کا پتا چل گیا اسد عمر رزاق داود اور پنجاب کابینا ریپورٹ میں قصور وار قرار جہانگیر ترین سلمان شہباز بھی نہ بچ سکے شگر ملس مالکان سلس ٹیکسچوری اور جالی فروخت میں ملوث نکلے چینی کے ایکسپورٹ کی جازت دینا غلط فیصلہ تھا سب سے بھی قلعہ جواز تھی ریپورٹ کے مندرجات شگر کمیشن نے مل مالکان اور ریگولیٹر کو ذمہ دار قرار دے دیا ای سی سی اور کابینا پر کوئی سوال نہیں اٹھایا شگر کمیشن اسد عمر کا بیان سے مطمئن نہیں بہتی گنگا میں ہاتھ ہونے والوں کے نام بے نکاب ہر شگر ملس کے دو دو کھاتے تھے میڈل مین اور فرنٹ مین نے بھی جی بھر کر اٹھا اربر اوپے کمائے گئے ملوث افراد کے خلاف اور سداری مقدمات درج کرنے اور ریکاوری کرنے کی صفائش نام تو سامنے آگئے لوٹا گیا پیسہ کیسے واپس آئے گا کیا کسی کو سزا بھی ملے گی کیا سب سے دینے والوں سے بھی حساب دیا جائے گا چینی برامت کی اجازت دینے والے بھی پکڑ میں آئیں گے حسد عمر وزیرالہ پنجاب اور اب تو رضاق داؤت کے خلاف کیا کارروائی ہوگی درجنوں سوال ابھی جواب دل شہزاد اکبر نے خسرو بختیار اور حاشم جوابخت کو کلین چھٹے دی کہتے ہیں شگر میں خسرو بختیار کی نہیں ان کے بھائی کی ہے حاشم جوابخت نے سب سے دینے کے فیصلے کی مخالفت کی ریگولیٹر کی ناہلی سے بہران آیا اور قیمت بڑی چینی چھالیس روپے فی کلو میں بنتی ہے چینی ایک روپیہ مہنگی کر کے پانچ ارب دو کرو روپے منافع کمایا جاتا ہے حسد عمر نے تسلیم کیا ہے کہ وہ مل مالکان سے بلیک نل ہوئے وزیراعظم کے قریب مل مالکان نے وزیراعظم کو دھمکیاں دی کہ چینی برامت کی اجازت نہ دی تو سیاسی حالات بگڑ جائیں گے حسد عمر نے ملبا خود پر ڈالیا اور عمران خان کو بری کر دیا وزیراعظم انجاب عثمان بزدار کمیشن کے سامنے بھولے بادشاہ بن گئے کہتے ہیں حق بھی منظوری سے متعلق کچھیات نہیں فیصلوں سے ہوا جبکہ کمیشن کا کہنا ہے کہ ریپورٹ وزیراعظم کے بیان سے مختلف ہے جہانگی ترین نے چینی تحقیقات ریپورٹ مسترد کر دی کہا خود پر الزامات کا سن کر دھشکہ لگا ہر الزام کا جواب دوں گا پورا ملک جانتا ہے کہ کاشتکار کو ہمیشہ پوری قیمت دی مونے صلاحی نے بھی رد عمل دے دیا کہا پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کسی شگر میلز کی مینجمنٹ میں شامل ہوں نہ ہی کسی میلز کے بورٹ کا حصہ ہوں کمیشن کی سفارشات پر عمل ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی انکوائری کمیشن کے ریپورٹ کو دھوکہ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ کمیشن نے اصل ذمہ دار عمران خان کا بیان دیا ہی نہیں سابق وزیراعظم شاہد غاکان آباسی بولے میڈیا پہ تماشا لگا کر عمران خان کو این ارو دینے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے اصل چینی چور وزیراعظم عمران خان اور عثمان بزار کا ذکر تک نہیں حفیظ شیخ اور حصد عمران کے ساتھ ہی ہیں چینی کی سب سے ایکسپورٹ کی منظوری کیوں دی گئی کابینہ اجلاس میں وزیراعظم سے پوچھ لیا عمران خان نے کہا کہ اس وقت ملک کے مالی معاملات مشکل تھے چینی کو برامت کرنا مجبوری تھی چینی مزاری بولی حارون اختر کی شگر ملز کے نام کیوں نہیں لیے جا رہے مراز سعید نے کہا کہ ہم سے سب سے بھی کے معاملے پر سوالات ضرور ہوں گے اس سال انتیس روزے ہوں گے عید اتوار کو ہوگی سواد چوہری نے دعویٰ کر دیا کہتے ہیں کل پریس کانفرنس میں بتاؤں گا کہ رویت حلال کمیٹی پیر کو عید کیوں کرنا چاہتی ہے جدید سائنسے دور میں رویت حلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہی ختم کی جائے تکنالوجی کی مدد بہت ضروری ہے اور اس وقت یہ ہے کہ موسمیات والوں نے سپیس تکنالوجی والوں نے کچھ پیشنگوئیاں کیے ہیں کچھ اندازے بھی دیئے ہیں اور کچھ رہنمائی کیے ہیں کہ کب چاند جو ہے اس کی رویت کا امکان ہے پیاست نے جس بندے کو یہ جس کمیٹی کو ذمہ دار بنایا ہے اسی کو اعلان کرنا چاہیے شہمین اسلامی نظریاتی کانسل قبلہ آیاز کہتے ہیں جسے ذمہ دار بنایا گیا ہے چاند کا اعلان اسے ہی کرنا چاہیے چاند دیکھنے کے لیے اس او پیس بھی بنانا ہوں گے جبکہ مولانا تاہر شفی کا کہنا ہے کہ مفتی منیب اور فواہ چوتھی دونوں کو ریاست کے احکام ماننے چاہیے رویت حلال کمیٹی بھی وزارت سائنس سے تعاون کرے یہ مسئلہ نہ فواہ چودری صاحب کا ہے نہ مفتی منیب اور امام صاحب کا ہے مسئلہ پوری کوم کا ہے کہ بھی کوم کو ایک عید جو حسدی کی عید ہو وہ مرانے دی جائے یہ مسئلہ زید کا ہے انا کا ہے یہ مسئلہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا ہے اور یہ آج سے نہیں جاری ہے یہ بڑے حصے سے جاری ہے وزیر آزر صاحب جاہاں عید عوام کو گھروں میں رہ کر ہی گزارنا ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے عید پر پارک اور تفریق آہیں کھولنے کی درخواست مسترد کر دی کرونا کا معاملہ سنگین ہو چکا ہے کیا آپ مجھ سے بچوں کو مارنے کا لائسنس نہ چاہتے ہیں چیف جسٹس کاسیو خان کی رمانس ایک فیصلہ ہی ہے کہ شاپنگ مال اور تمام مزاروں کی جو ٹائمنگ ہے عید تک اس کی رات دس ویجے تک کی جاری ہے لہذا کل سے جو شاپنگ مال اور دکانیں کھولیں گی وہ رات دس ویجے تک اپنا کروپار جاری رکھ سکتی ہیں عید کی خریداری کرنے والوں کے لیے اچھی خبر حکومت پنجاب نے عید تک شاپنگ مال اور مارکٹوں کے عقادے کار بڑھا دیئے پنجاب میں کل سے تمام مارکٹیں رات دس ویجے تک کھولیں گی لوجستان میں بیکریان دو جون تک رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت سٹیٹ بینک نے بینکوں میں پانچ چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پورا ہفتہ بینک نہ کھولنے پر شہری اور تاجر حکومت سے نارا جو نے اور ہفتے کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا ٹرینوں کی بکنگ کے حوالے سے شیخ رشید کا یوٹن تیشدہ ایسو پیس کے برخلاف تمام بڑے شہروں کے سٹیشن پر ٹکٹ کاؤنٹر کھولنے کا اعلان کر دیا شیخ رشید کہتے ہیں آن لائن سسٹم اتنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ملک میں کرونا سے چوبیس گھنٹے میں مزید بستیس اموات مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سترہ ترجہ پہنچی دو ہزار ایک سو ترہ میں نئے کیس آنے سے ملک میں مریضوں کی تعداد اٹھالیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئے سن میں سب سے زیادہ اٹھارہ ہزار نو سو چونسٹ مریض ملک میں چودہ ہزار ایک سو پچپن مریض سہتیاب پھول گئے مارکٹنگ کھلنے کے ایک مہ بعد اموات میں بھی اضافہ ہوگا وزیراعظم سے اپیل ہے کہ وہ عید سادکی سے منانے کا اعلان کریں سن حکومت کا کرونا سے شہی ڈاکٹرز اور پولس ہیلکاروں کے غرصہ کو شہدہ پیکج دینے کا اعلان کرونا کراجے پولس سینٹرل ہیڈ آفیس میں بھی پھیل گیا تین پولس افسر اور درجنوں اہلکار وائرس سے متاثر ایس پی توکیز نائن ایس پی ڈاکٹر ارسد ملہی ایس پی ڈاکٹر سمیوڑلا میں وائرس کی ترسیق متاثر آپ سران اور اہلکاروں کو کرنٹینہ کر دیا گیا سند میں انتظامیہ نے کراچی ہیڈراباز سکھڑ سمیت تمام شہہوں میں بس اٹھے بند کرا دیئے سڑکوں پر گاڑیاں لانے والوں کے روٹ پرمیٹ بھی منسوخ کرنے کی ہدایت اویس شاہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ عید کے بعد کرونا کی صورتحال دیکھ کر کریں گے گورنر امران اسمائن نے سندھ میں ٹائگر پورس کی کمان سبھا لی سندھ میں تمام اپوزیشن ایم ٹی ایس ٹائگر پورس کے ساتھ مل کر کام کریں گے وزیرالہ گوجستان جام کمال کا کہنا ہے کہ تافتان میں ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر فرائض پورے کیے ازارین کو خوراک صحت اور رہاش کی سہولیات فراہم کی ویکسن کے آنے تک کرونا وارث کے ساتھ ہی رہنا ہوگا نیت قریب آتے ہی بازاروں میں رشت بڑھ گیا مارکٹس میں تمام ایس او پیس نظر اندار لوگوں کو کرونا کا خوف نہ ہی دکانداروں کو حکومتی ہدایات پر عمل کرانے میں دلچسپی خواتین کی ساری توجہوں سے خریداری پر مر گئی رحمت اللہ علیہ کا مزار زارین کے لیے کھول دیا گیا داتا کے دیوانوں کی دربار پر حاضری ایک وقت میں صرف دس افراد کو مزار کے اندر جانے کی اجازت اسلام آباد ہائی کوٹ نے میرے اسلام آباد کو بہال کر دیا انصر عزیز کو نوے روز موکلی کا نوٹفیکیشن موکل لاہور ہائی کوٹ کا عوام کے لیے بڑا ریلیف بجلی بلوں میں لیڈ پیمنٹ سرچارج کی وصولی سے روک دیا وفاقی حکومت لیسکو چیپ اور دیگر کو نوٹیسز جاری سیز پار کے خلاف ورزی پر بھارتی ہائی کمیشن کے سینر سفارتکار کو دفتر اخار جہتل بھی احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا گزیشتہ روز چڑی کوٹ سیکٹر میں بھارتی پارنگ سے ایک شخص زفن ہوا تھا لاہور میں پولٹری اسوسیشن نے ہر تال کر دی ٹولینٹر مارکیٹ جزوی بند سپلائی نہ ہونے سے چکن مارکیٹ سے غیر فی کلو کی مز ساڑھے تین سو روپے کلو تک پہنچ گئی صدر اسوسیشن کا کہنا ہے کہ ایک سو اٹھتر روپے فی کلو مرگی لے کر ایک سو نوی روپے میں نہیں بیچ سکتے پانچ سال بعد ڈاکٹر عمران فاروق قدوکیس کا ٹرائل مکمل انصدادی دہشتگردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا اٹھارہ جون کو سنایا جائے گا دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری تین لاکھ تیس ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے صرف امریکہ میں چوبیس کنچوں کے دوران ڈیڑھ ہزار سے زیادہ افراد جان سے گئے متاثرین کی تعداد اکاون لاکھ سے بڑھ گئی برازیل کرونا سے متاثرہ دنیا کا تیس راپ بڑا ملک بن گیا ایک روز میں بیس ہزار افراد بیمار متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان پہلا فضائی رابطہ اتحاد ائر ویس کی پرواز ابودابی سے طلبی پہنچ گئی پرواز پر کرونا سے متاثرہ فلکتینوں کے لیے چودہ چند پیس سامان بجھوائے گیا پاکستان اور جین سات اہائیوں سے علاقائی سلامتی اور خودمختاری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کڑے ہیں کرونا کے خلاف بھی ہماری جنگ مشترکہ ہے ہمارا رشتہ عالم برادری کے لیے بھی مثال ہے پاکستان نے چینی سفیر کا پاک چین دوسری کی 69 سالگیرہ پر بیان لوٹ ڈاؤن کے دوران آپ پر کیا گزری آپ نے کیا سیکھا اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں ہم دکھائیں گے دنیا کو اپنی ویڈیوز تصاویر اور آپ بیتی 03171242424 پر پوٹسپ کریں شوبی ستاروں کا کرونا کے خلاف لڑنے والوں کو خرادت تحسین ملی نخمہ جاری کر دیا کلوکاروں کے ساتھ اداکاروں نے بھی آواز کا جادو جگایا اور سورج کے تیور پھر بگر گئے ملک کے بیشتر علاقوں میں پارا ہائی کراچی میں درجہ حرارت پھر 40 کو چھو گیا شہید بینیزیر آباد میں پارا 47 تک پہنچ گیا تربت اور زادو میں درجہ حرارت 45 ریکارڈ کل پھر موسم گرم رہے گا گجرہ والا، سیالکورٹ، گجرہ، سرگودہ، میاوالی، بھککر، راولپنڈی اور مری میں بارش کی پیشکو موسیقی